موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرکہول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز ملوچستان میں سیکیورٹی پورسز کا کلیرنس آپریشن چوبیس دہشتگرد حلاق آئی ایس پی آر کے مطابق مارے گئے دیگر دہشتگردوں کی شناق کا عمل جاری ہے فائرنگ کے تبادلے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے چار اہلکار بھی شہید ہوئے مخلوط حکومت بنی تو پی ٹی آئی یا نون لیگ میں سے کسی کا ساتھ نہیں دونگا بلاول بچو کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کے کردار سے پہلے سے مایوس تھا انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی کو آزاد امیدواروں کا ساتھ مل سکتا ہے بانی پی ٹی آئی اور اہلیا نے وزیراعظم آفیس کا غلط استعمال کیا تو شاکانہ کیس کا تفسیری فیصلہ بیرسر گوھر کا کہنا ہے کہ جج صاحب نے فیصلے میں ہمارے وکلا سے مطالق درست نہیں لکھا گوشرا بی بی کا کہنا ہے کہ مجھے ڈیل کے تحت بنی گالا بھیجا گیا تو کینسل کر دیں جیل میں رکھ لیں کراچی والوں کو ان کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے پارک ستار کا کہنا ہے کہ آٹھ فروری کو انتخابات کا دن نہیں ریفرینڈم کا دن ہے کراچی سے ہی سکھر لارکانا اور پورا صوبہ چلتا ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے ہلکی بارش موسم دل فریب وقت انخواہ میں جمعہ اور ہفتے کو موصلہ دھار بارش کا امکان نالوں میں تغیانی کا خطشہ پی ڈی ایم اے نے تمام زلی انتظامیاں کو الٹ رہنے کی ہدایت کر دی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کنا يا کنڈا کی مغیشن اور ستیزنشپ لے not ch Media یا کینیڈا میں سٹاڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے علاقوں مچ اور کولپور میں دہشتگردوں کے حملے پسپا کرتے ہوئے گزشتہ تین روز کے دوران سرچ آپریشن میں چوبیس دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے علاقوں مچ اور کولپور میں دہشتگردوں کے حملے پسپا کرتے ہوئے گزشتہ تین روز کے دوران سرچ آپریشن میں چوبیس دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامر کے مطابق 39 اور 30 جنوری کی رات دہشتگردوں کی جانب سے بلوچستان کے علاقوں مچ اور کولپور کمپلیکسس پر حملے کیے گئے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشتگردوں کے حملے بہادری سے پسپا کیے آئی ایس پی آر کے مطابق سرچ آپریشن میں گزشتہ تین روز کے دوران چوبیس دہشتگردوں کو جہنم وصل کیا گیا مارے گئے دہشتگردوں میں شہزاد بلوچ، عطاولہ، عبدالبدود، زیشان اور ان کے ماسٹر مائنڈ شامل ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق مارے گئے دیگر دہشتگردوں کی شناخت کا عمل جاری ہے فائرنگ کے تبادلے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے چار اہلکار بھی شہید ہوئے جبکہ دیگر شہدہ میں دو شہری بھی شامل ہیں آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ موصل جوابی کاروائی دہشتگردی کو شکست دینے کے عظم کا عادہ کرتی ہے پاک پہنچ دیگر سیکیورٹی داروں کے ساتھ آمان و استحکام کے لیے شانہ بشانہ کھڑی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ مخلوط حکومت بنی تو پی ٹی آئی یا نون لیگ میں سے کسی کا ساتھ نہیں دوں گا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ مخلوط حکومت بنی تو پی ٹی آئی یا نون لیگ میں سے کسی کا ساتھ نہیں دوں گا برطانوی نشریاتی دارے کو انٹرویو دیتے ہوئے پی پی چیئرمن نے کہا کہ ہم ایک نئی سوچ اور جذبے کے ساتھ ملکن عظام کو بہتری کی جانب لے جانا چاہتے ہیں یہ لوگ جمہوریت اور ریاست کو اپنی ذاتی انہ کی وجہ سے نقصان پہنچاتے ہیں بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ آزاد امیدواروں کی اکثریت پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر نہیں ہے پنجاب میں ایسے لوگ ہیں جو نون لیگ کے مخالف ہیں اور آزاد ہیں بہت سے آزاد امیدوار پہلے ہی پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان جیموکریٹیک مومنٹ کے کردار سے پہلے سے مایوس تھا اس لیے آج کل ہمارے فاصلے کافی واضح ہیں اگر نواز شریف کو پرانی سیاست کرنی ہے تو میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتا بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا کہ ہمارا خیال تھا لیول پرینگ فیلڈ ملے گی لیکن یہ ہمیشہ مسئلہ رہا ہے میری نظر میں بانی پی ٹی آئی نواز شریف پرانی سیاست کرنا چاہتے ہیں وہی سیاست کرنا چاہتے ہیں جو ہم نے بار بار ناکام ہوتے دیکھی ہے انہوں نے کہا کہ انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی کو آزاد امیدواروں کا ساتھ مل سکتا ہے پیپلز پارٹی چاروں صوبوں میں مہم چلا رہی ہے جلسے کیے ہیں ہم انتخابات اور جمہوریت کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں ابھی تو شروعات ہے آگے چل کر بہت کام کریں گے پی پی چیرمن نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ مقافات عمر ہے پاکستان میں رہنے والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اداروں پر حملے ریاست برداشت نہیں کرے گی انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں اسٹینڈرڈ ہائی نہیں ہے دوہزار اٹھارہ اور دوہزار تیرہ میں بہت سے سیاستدان الیکشن نہیں لڑ سکے تھے دوہزار اٹھارہ اور دوہزار تیرہ میں جو سیاستدان سب سے زیادہ خوش تھا وہ بانی پی ٹی آئی تھا اگر آج وہ آؤٹ ہیں تو انہیں اپنی سیاسی فیصلوں کو بھی دیکھنا چاہیے بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اسیملیوں سے نکلنے کا فیصلہ کیا انہوں نے اداروں پر غیر جمہوری انداز میں حملے کیے انہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اس قسم کے تشدد کو پاکستان کی ریاست برداشت نہیں کرے گی اعتصاب عدالت اسلام آباد نے بانی پاکستان تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا مزید احوال اس ریپورٹ میں عدالت اسلام آباد نے بانی پاکستان تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گاہر کا کہنا ہے کہ جج صاحب نے فیصلے میں ہمارے وکلہ سے متعلق درست نہیں لکھا ہمارے وکلہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں اور ہر تعریف پر پیش ہوتے ہیں اڑیالا جیل کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گاہر نے کہا کہ ہمیں موقع نہیں دیا جا رہا جو بکلہ دیے گئے ان کے پاس کچھ نہیں تھا فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ اس تغاثہ اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہی بانی پی ٹی آئی و بشرا بی بی نے وزیر آزم آفیس کا غلط استعمال کرتے ہوئے ایک ارب ستاون کروڑ تیس لاکھ بیس ہزار روپے کا مالی فائدہ حاصل کیا تفصیلی فیصلے کے مطابق بانی پی ٹی آئی و بشرا بی بی کو غیر ملکی سربراہان سے ایک سو آٹھ تحائی ملے سعودی ولی اہد سے بانی پی ٹی آئی کی اہلیا نے گراہ کا جیولری سیٹ بطور تحفہ وصول کیا جو توشہ خانہ میں ریپورٹ تو ہوا تاہم جمع نہیں کروایا گیا فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ تحفے کی قیمت کا تائین کرنے والے پراویٹ ماہر پر بشرا بی بی نے اثر و رسوخ استعمال کیا اور سیٹ نوے لاکھ روپے میں حاصل کیا جبکہ گراہ چیولری کی اصل قیمت تین ارب سولہ کرو روپے سے زائد تھی تحفے کی قیمت کا تائین کرنے والے سحیب اباسی کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر قیمت کم لگائی گئی فیصلے کے مطابق دونوں قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے مرتقے پائے گئے فراڈ کے ذریعے پبلک پراپرٹی حاصل کی گئی سیٹ کی مالیت پرائیوٹ لگائے گا تخمینے سے کہیں زیادہ تھی فیصلے میں بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کو چودہ سال قید کی سزا سناتے ہوئے کہا گیا کہ جیل میں گزرہ ہوا وقت سزا میں شامل تصور کیا جائے گا دوسری جانب سابق وزیر آزم اور بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کا کہنا ہے کہ اگر مجھے ڈیل کے تحت بنی گالہ بھیجا گیا ہے تو کینسل کر دیں جیل میں رکھ لیں بشرا بی بی نے گزشتہ روز کمرہ عدالت نے پہلی بار صحافیوں سے بات چیت کے دوران کہا کہ میں خود گرفتاری کے لیے جیل آئی بشرا بی بی نے دعویٰ کیا ہے کہ مذاکرات کے لیے ان کی طرف بہت سے لوگ پھیجے گئے زندگی میں کبھی غلط کام نہیں کیا متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے سینئر ڈیپٹی کنوینر فاروق ستار نے کہا مطاقت قومی مومنٹ پاکستان کے سینئر ڈیپٹی کنوینر فاروق ستار نے کہا کہ ہم نے درست مردم شماری میں گنتی بڑھا کر کراچی میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں اضافہ کیا کراچی والوں کو ان کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فاروق ستار کا کہنا تھا کہ کراچی چلتا ہے تو ملک پلتا ہے کراچی سے ہی سکھر لڑکانا اور پورا صوبہ چلتا ہے انہوں نے کہا کہ جس شاخ پر بیٹھ کر لوگ تجوریاں بھر رہے ہیں کہتا ہوں اس شاخ کو نہیں کٹا جائے فاروق ستار نے کہا آج فروری کو انتخابات کا دن نہیں ریفرینڈم کا دن ہے پی ایس ایک سو دس سے آزاد امیدوار امجد گجر اور ان کی ٹیم موجود ہے انہوں نے کہا کہ آزاد امیدوار امجد گجر ایمکی ایم کے حق میں دستبردار ہو رہے ہیں پی ایس ایک سو دس سے شارک نسیم ایمکی ایم کے امیدوار ہیں صوبہ پختونخواہ کے کئی علاقوں میں جمعے اور ہفتے کو مسلہ دھار بارش کے امکان کی وجہ سے ندی نالوں میں تغیانی کا خدشہ ہے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے ہلکی بارش کے بعد سردی کی شدت میں معمولی اضافہ ہونے کے ساتھ ہی موسم دل فریب بھی ہو گیا پہکوہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں آج ہلکی بارش اور بوندہ باندھی متوقع ہے بارشوں کا سلسلہ چار فروری تک جاری رہے گا شہر قائد کے مختلف علاقوں آئی ایچ اندریگر روڈ، شارہ فیصل، صدر، اولڈ سٹی ایریا، ایمی جنا روڈ، مالیر، کلفٹن، کارنگی، لانڈی اور سرجانی میں بادل برسے علاوہ ازیگلستان جہر، کلشن اقبال، تاریک روڈ، بلوچ کالونی سمیر دیگر علاقوں میں بھی کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی دوسری جانب ازاد کشمی میں بارش اور برباری سے سردی کی شدت بھی بڑھ گئی اکثر علاقوں میں درجہ حرارت نکتہ انجمہ سے نیچے گر گیا صوبہ پختونخواہ کے کئی علاقوں میں جمعہ اور ہفتے کو مستدھار بارش کے امکان کی وجہ سے ندی نالوں میں توقعانی کا خدشہ ہے علاوہ ازیبالہ علاقوں میں پہاڑوں پر برباری کا امکان اور لینڈ سلائڈنگ اور رابطہ سڑکے بند ہونے کے خدشے کے پیشے نظر سیہہوں کو محتاط رہنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں اس حوالے سے پی ڈی ایم میں نے تمام ظلہ انتظامیہ کو الیورٹ رہنے کی ہدایت کر دی ہے مہک میں موسمیات کے مطابق صوبے کے بیشتر ازدہ میں موسم سرد اور بالائی ازدہ میں شدید سردی کے ساتھ مطلعہ عبرالوت رہے گا کوہستان شانگلہ مالاکنٹ ایفٹا بات بالاکوٹ ڈی آئی خان بنو کررم وزیرستان ٹانگ خیبر باجور عمان سہرہ میں تیز ہواں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے مہک میں موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ بارش بالاکوٹ انیس کاکول سولہ چرات بارہ دیر بالائی اور زیری دس اور چار پٹن آٹھ مالم جببہ کالام چار میر خانی تین سیدو شریف دروش چتران میں دو میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی مری چار کالام اسطور تین مالم جببہ دو اور چتران میں ایک انچ برہباری ریکارڈ ہوئی لاہور اسلام آبادہ پشابر میں موسم سرد اور مطلع جزویہ برالوت رہے گا جبکہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور پہاڑوں پر برہباری متوقع ہے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی